موسیقی 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 ہمارکٹ کا سلوٹر پوائنٹ ہے جہاں پر بیداری حلقے پہ یہ بلو ڈرمز کا استعمال کیا جا رہا ہے جو منا کیا گیا ہے اس کے خورت کی لائز میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے ٹام لیکم سر یہاں پہ یہ آپ کی شاپ ہے کہا کہاں چکن سپلائی کرتے ہیں یہاں دیا ہے کہاں چکن سپلائی کرتے ہیں یہاں پہنے ہیں یہاں پہ کسی نےں بھی não توپی پہنی ہوئی ہیں نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں گلوز کا استعمال بھی نہیں ہے ڈرم بھی استعمال کیا جا رہا ہے ڈرم نہیں نہیں تو کپے استعمال کر رہے ہیں ڈرم نہیں کر رہے ہیں کہاں ہے کپے ڈکھائیں گے ابھی سپائی کر رہے ہیں مطلب دیکھنے مان لکھاڑ کے باہر اٹھا کر رہا ہے کسی بھی دکان میں چلے یہ سٹیل دکان ہے جی یہ دیکھیں یہ ساسو تری دکان ہے ساسو تری دکان ہے بلکل ساہی سٹیل بھی لگا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کسی نے نہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اچھا یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اچھا یہ ٹوپی پہنی ہے کم ختم ہوئی ہے ہنے نجاہا دیتی ہیں تو پینکان سارے پہن دے ہیں جی گوشت ہلے بھی بنا رہے ہیں جی گوشت ہلے بھی بنا رہے ہیں گوشت مدم ہو گیا ہونے باس ہے پیک کر رہے ہیں ہے پیک کر رہے ہیں مینو کٹتے ہو یہ نظر آنے میں تُس ہی کہہ رہے ہو پیک کر رہے ہیں چلو پاڑی ملزی ہے بہت شکری آجی آجی کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی پیچھے جو مجھے ڈرم کے اندر مرگیاں زبا کرتے ہیں مرگیوں کو زبا کر کے ایک ساتھ اس کو سائیڈ پہ رکھا جا رہا ہے اور پھر اس ڈرم میں پھینکا جا رہا ہے اگر میرا کیمرمند دکھا سکے کہ کہاں گیا وہ کون سسٹر یہ مرگیاں زبا کر کے رکھی ہیں نہیں نہیں زبا کر کے رکھی ہیں آپ سے بات کر لیتے ہیں بھائی پوٹ اکھوریٹی کا لاؤ ہے کہ آپ نے کون استعمال کرنی ہے نیلا ڈرم استعمال نہیں کرنا جہاں وہ کون میں ایک ایک مرگی زبا ہوگی جہاں وہی مقدار میں کام ہوگا کوئی بھی جگہ ہے وہاں ایک ایک مرگی زبا نہیں ہوگی اس میں اور اس میں ڈیفرنٹ کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بلو ڈرم جو ہے اس میں مرگی سے صحیح سے خون نہیں نکلتا جس کی ویرے سے گوشت ہی نہیں ہوتا آپ دیکھیں چیک تو کریں خون نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اس میں پرمیشن نہیں ہوئی ہے یہ تو آپ کی بڑی اچھی بات ہے یہ چیزیں نہیں دیکھنی جائیں لیکن بھائی گوشت تو ہلدی ہونا چاہیے چاہے وسیع کام ہو یا نہ دیکھیں میری باسو نیے زندہ مرگی پڑی ہے ان میں سے کوئی بیمار دکھائیں اگر کوئی غلط ہے تو آپ بتائیں لیکن کانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اسیز میں آپ کو یاد ہے آئیشہ ممتاز جب چاپے مارتی تھی بلو ڈرم اٹھا کے لے گئے مجھے اسیز کا علم ہے میں مانتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ جہاں وسیع مقدار میں کام ہوتا ہے وہاں یہ دیکھیں پندرہ بیس لڑکے ایک ایک مرگی تو نہیں زیبا کریں گے یہ آپ نے سمجھایا ان کو تو پھر ان کو سمجھایا کہ کانون میں تبدیلی کر دیں اجازت دے دیں آپ کو نہیں لڈرہا اجازت ہے تو کام ہو رہا ہے ویسے تو نہیں ہوتا ہے اجازت ہے یا کوئی اندر کھاتے تیز چل رہا ہے بس اسی طرح ہی ہے نا یہ پاکستان ہے نیدے کے چل رہا ہے چل رہا ہے بلکل سے اچھا مجھے بتائیں اے لاؤ میں کتنے گرام کی مرگی آپ زیبا کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا گوشت 1.6 1.6 ایک کلو چھے سو گرام کی مرگی جو ہم زیبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے جو کام ویڈا وہ ہی کر سکتے ہیں یہ بھی آلاوڈ ہے گوشت گوشت زندہ نہیں زندہ نہیں گوشت نوزو گرام بھی نکلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھو گرام نوزو گرام نکلے گا 1.56 میرے بھائی یہاں پہ بڑا سچ بول رہے ہیں اگر یہ ٹھیک ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں یہاں پہ ایک سسٹم چلتا ہے تھنڈا گوشت گرم گوشت نہیں چلتا مجھے اکی سال ہوگی اس مارکیٹ میں کام کے دکانیں بھی اپنی ہیں گاڑیاں بھی اپنی میں فارمنگ بھی کرتا ہوں آج تک ہم نے کبھی نہیں اسی جیز دیکھیں آپ کبھی سوبہ ٹائم آئے باہر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی باڑیاں لگی نہیں ہے گاڑیاں لگتی ہیں جو متلٹی ہوتی ہوتی نا ہم نے بندے رکھتے ہیں وہ ویسٹی جوتی ہے تو جو ٹریولنگ میں مر جاتی ہیں رستے میں گاڑیوں میں جاندار چیز ہے مر سکتی ہے ان کا کیا ہوتا ہے تو وہ ہی ویسٹ ہوتی ہے سفائیس کوئی کا جو حال ہے جہاں آپ کبھی مچھی مارکیٹ گئیں پہلے ادھر جائیں پھر ادھر آکے دیکھیں مچھی مارکیٹ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا وہ مجھے اوپر بڑی آپ کی کون بھی نظر آ رہی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ایک مرگی زیبا کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنے زیادہ لڑکے اتنا زیادہ کام ہے باقی یہ جو معاملات آپ کہہ رہے ہیں کہ مری مرگی والا تھنڈی جیسے کہہ رہے ہیں پوری مارکیٹ میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے پلکل ٹھیک ہے لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں آپ یہ کیامرا لے کے گھوم رہی ہیں میں بتاتا ہوں اگر کسی جگہ پہ مٹلٹی ہوگی ہے تو اس کو ہم نے کسی ٹھکانے لگانا راستے میں تو نہیں چھوڑ دے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو سو من مرگی پکڑی کی میں مانتا ہوں جی پکڑی کی ایک چیز ہم مٹلٹی لے کے جا رہے ہیں بیسٹ کرنے کے لیے اتر میڈیا پڑھ جاتا ہے میڈیا کیامرا مار کے کہہ دیتا ہے جی یہ مردار پکڑا گیا فوٹ آثارٹی والے پڑھتے ہیں ہم نہیں فوٹ آثارٹی والے بیسٹے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں یہ ہم نے زیبا کیا مرگی ڈرم میں ادر میں نے ایسے میڈیا والے دیکھے ہیں وہ جو زیبا کے اوپر کیامرا مار کے فوٹ آثارٹی کے ساتھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں مردار پکڑا گیا میں نے یہ نکا آپ کے سامنے میں نے کہا نیلر ڈرم استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں وہ آپ مانے ہیں غلط ہے بس ٹھیک ہے مان رہے ہیں بہت شکریہ جی مرگیاں بھی مجھے نیچے نظر آرہی ہیں جو کہ حلدی لگ رہی ہیں گوشت بن رہا ہے لیکن یہ وہ گوشت ہے جو پورے شہر میں سپلائے ہوتا ہے یہاں پر آپ سفائی ستھرائی کے انتظامات دیکھئے کہ کس طریقے سے گوشت کو ہینڈل کیا جا رہا ہے کسی شخص کے ہاتھ میں مجھے گیل سر پہ مجھے ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہے پولیتھن بیگز میں جو کہ منع کیے گئے تھے کہ آپ پولیتھن بیگز استعمال نہیں کر سکتے فوڈ آئٹمز کے لیے گوشت جو ہے وہ سپلائے کیا جا رہا ہے اور بنایا بھی جا رہا ہے یہاں پر کچھ اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے کیسے وہ سلاٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ یہ پیچھے کیمرا میں راو صاحب یہ ذرا پیچھے گھما کے دکھائیے گا وہ اندر سب لوگ دھڑا دھڑا لگے ہوئے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور ڈرم کا استعمال بھی ہو رہا ہے سلام علیکم بھائی آپ کے سپر وائزر کون ہے یہاں پہ سلام علیکم سلام علیکم روزانہ انترون نہیں دینا آپ نے یہ نیچے ہمیں مرگیاں جو زمدہ ہیں اور اوپر ان کا بنا ہوا گوشت کوئی کور نہیں کیا گیا یہی پر نالا بھی چل رہا ہے یہی پر گند بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اور سمیل کیونکہ میچ مارکٹ تو وہ تو دیفینیٹلی آئے گی لیکن لوگ کامرا دیکھ کے تھوڑی سٹوریز کو اور میں نے اس پر درم استعمال کرتے ہوں بھائی آپ نے دیکھا بھی ہے یہاں بھی سیچے انکل جو ہے وہ سلاٹر کر رہے ہیں میں نے مرگی دلتے ہیں ساف درم میں دلتے ہیں وہ اندر کی طرف کرتے ہیں ہاں جی وہ ادر پڑا ہوئا ہے فود اتھاریٹی کہتے ہیں کہ آپ درمیں استعمال نہیں کر سکتے کون کپی استعمال کرتے ہیں کپی بھائی کپی ورگا لگے تو بھی اندر کنیاں نہیں کرتی وہ سٹیل کا ڈرام ہوتا ہے اس کے اندر زبا کرتے ہیں وہ کپی کے اندر علاو کرتے ہیں کپی کے اندر کہتے ہیں کرو ہم تو سٹیل کے ڈرام کے اندر کرتے ہیں فوڈ آثوریٹی والے چھاپا مارتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کیا چٹ کرتے ہیں آکے گاند سفائی ابھی سفائی ہو جائے گی ابھی کلیر ہو جائے گا کب ایک گھنٹے تا بہت شکریہ بھائی آپ کا اور یہ ہم آگئے ہیں باہر جو بیک سائیڈ لین کا جا سکتا ہے ٹلینٹر مارکٹ کی جہاں پہ گوشت بن رہا ہے اور فروخت بھی کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ بے دریک طریقے سے نیلے ڈرام کا استعمال کیا جا رہا ہے جہاں پر مرگی کا گوشت زبا ہونے کے بعد مزرے صحت ہو جاتا ہے کیونکہ پروپرلی اس کا خون باہر نہیں نکل پاتا جس کے تحت یہ کانون بنایا گیا تھا کہ آپ نیلے ڈرام کا استعمال نہیں کریں گے یہاں ایک انکل بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوالیکم جی آپ بھی زبا کرتے ہیں ملگی کیا استعمال کرتے ہیں ڈرام ڈرام کیوں پوٹ آثاریٹی تو کہتے ہیں کون استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے پر وہ رکھی ہوئی ہے وہ رکھی ہوئی ہے کیوں وہ یہ فرمال نہیں نیلے جیبہ ہوتا ہسے اس کے پاس اسٹرہ جیبہ نہیں نیلے ہوتا ایک سی فوٹ آثاریٹی شاپا چھوپا پا رہے تو وہ چکن کھانے والا نہیں رہتا اگر اس کا خون نہ نکلے پروپر سارا کشی ہوتا ہے سارا کشی چلتا ہے کنی دیر ہوگی تان ہوئے تھے جو ہمارے کسی پچاس سٹھ سال ہوگی تھے سٹھ سال ہوگئے نے کدید اسی بیسے ٹلینڈن مارکٹ ساپ ستری بیکھی ہے مارکٹ اسی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں اینجی چال دی سترہ ہی نہیں ہوتی پر کام چال رہے ہیں کام چال رہے ہیں جی کام چلی جا رہے ہیں کہاں گئی وہ فوڈ آثورٹی جو باقاعدہ ایکٹ بنا کر انٹریڈیوز کرائی گئی تھی شہر میں چھاپے چھوپے مارے گئے تھے اور کہاں باتیں کی گئی تھی کہ ہمیں دودھ بھی پیکٹ میں ملے گا ہمیں بناسبتی گھی بند کرنا ہوگا کیونکہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اور وہیں پر جو چکن سب سے زیادہ بکایا جاتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کی حالت آپ نے دیکھی اس مارکٹ کی حالت آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے گوشت کو نہ صرف بنایا جا رہا ہے کوئی حصول فالو نہیں کیا جا رہے بے در ایک طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں جی سسٹم چل رہے ہیں کام چل رہے ہیں تیسی چلا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کب تک چلتا ہے کیونکہ کون استعمال کرتا ہوا ایک بھی دکاندار مجھے بھی نظر نہیں آئے اس مارکٹ کا گوشت تھاتے ہیں یہاں چلنا دشوار ہو رہا ہے چلا نہیں جا رہا ہے یہاں پہ اور یہاں دیکھیں کہ گوشت اپلائے کیا جا رہا ہے گندگی کے حالات ہیں کہ مجھے یہاں بھی پورے بلو ڈرمز جو ہیں وہ استعمال ہوئے اسلام علیکم بھائی علیکم سلام جی آپ گوشت بناتے ہیں مرگی زبا کرتے ہیں یہاں تو یہاں پہ مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مرگی زبا کرتے ہیں مرگی زبا کرتے ہیں آپ مرگی تو ان Brom嗎 کس میں زبا کر کے ڈالتے ہیں ڈرم میں ڈرم میں درم تو منع کرتی ہے پودی فرد نہیں وہ دوسرے جو ہیں سٹیل والے وہ تو کون ہوتی ہے وہ کسی کون میں مجھے تو بھی نظر نہیں آئی بھائی سچ سچ بولنا بھی آپ دکان پر نہیں کھڑے آپ سچ بول سکتے ہیں یہاں کو مجھے پتہ نہیں ہے اپنی مارکٹ پر ہے وہاں پہ چلو ہماری دکان پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دکان پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھاگ تو نہیں جاؤ گی ابھی میں آپ کو کنگی کہ چلو سا چلو کوئی مسرہ نہیں تابع دار کوئی مسرہ نہیں چلو میں سا ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی آپ کا آئیں جی یہ ہے وہ مارکٹ جو نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے نالے کو کبر نہیں کیا جو کہا گیا تھا کہ یہاں باقاعدہ دیوار بنای جائے گی تاکہ ان دکانوں کی فیس جو ہے وہ نالے کی طرف نہ ہو ان دکانوں کا فیس جو ہے وہ نالے کی طرف نہ ہو لیکن یہاں نالے کا پانی بدبو چکن بناتے ہوئے کس قدر گند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک بھوڑی لگی بھی ہے پورا ایک کوڑے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے یہاں پر اور اسی کے سامنے گوشت بنایا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے جانونوں کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پر بھی اتارے جا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں یہاں پر سب لوگ کام کرنے دل نہیں کرے گا آپ کا یقین جانئے کہ جہاں جہاں یہاں سے گوشت سپلائی ہوتا ہے آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کا لہور بچارہ ویسے ہی بہت بدنام ہو گیا مردہ مرگیوں کے گوشت کے نام سے گدوں کے گوشت کے نام سے اور یہاں یہ حالات آپ دیکھئے کہ ہم تو ابھی مردار سے باہر نہیں نکلے صفائی ستھرائی کے یہاں پر کیا انتظامات ہیں شیٹر مار دو دی شیٹر مار دو کیونکہ میں کیمرہ آگیا ہے اصلیت دکھائیں گے ان کی لے دے کے کام چل رہا ہوتا ہے یہاں پر سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے اسلام علیکم بھائی آپ سے بات کر لو میں نے آم نی کام کا بازل کر دو کیوں یہاں میں سے آپ نے کبھی شکایت نہیں کیا بہت سفائی ہے یہ ساف شترہ لگ رہے آپ کو پیتھے بہت سفائی ہے جی آدت پڑ گئی ہمیں کام کرنے کی یہاں سے میں آگے کیسے جاؤں جہاں وہ پوری ایک مارکیٹ ہے اور چکن بنایا جا رہا ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر فن سکلیر کیے جا رہے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے مارکیٹ کی جہاں پر کام چل رہا ہے بچہ کچھ امال جو ہے وہ پیچھے تیار کیا جا رہا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چام لیکم بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ دمچی پر بنا رہے ہیں دمچی پر بنا رہے ہیں جی دمپنگ سائیڈ کہاں پر ہے جو مردہ مرگیاں جہاں پھینکی جاتے ہیں نہیں وہاں یہاں پر نہیں ہے کچھ چیز پیچھے جاتے وہ پھینک دیتے ہیں نہیں یہاں پر نہیں پھینکتے ہیں فیڈ والے کیا آپ پڑا ہویا ہے مردار گوش ڈالیا ہے یہ درم کے اندر ہے درموں کے اندر کیا پنایا جا رہے ہیں یہ درموں کے اندر کچھ نہیں پنایا جا رہے ہیں یہ devotion میں بنایا جا رہا ہے یہ مردان کی بائی سے آتی ہے مرگیوں کی مری مرگیوں کی مردارnova ک sangat منزل روری ہیں یہاں پر یہاں پر کچھے رکھتے ہیں تو کچھ وہلے ب لے جاتے ہیں کچھرے والے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں پہ ہاں جی وہ ڈرم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری بھی مرگیاں پھینکی ہوئی ہیں جو اقارڈنگ ٹو ڈس بھائی کہ وہ کچھرے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں گاڑی آئیں جا رہا ہمیں دکانوں کے فرنٹ پہ چلتے ہیں کلنے نہیں آئے ہیں یہاں پہ مارکیٹ کا حال دیکھا آپ نے یہ تو ہم چھوٹے سے دیکھ رہے ہیں دل کرتا ہے نا سریکی نہیں میں یہاں سے واپس آگئی ہوں کیوں ہم آگے گئے نہیں آگے گئے نہیں اور یہ وہ گوشت ہے جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے لیا ہی نہیں ہے خدا کا خوف نہیں ہے دیکھے ان کموں کو بھی چاہیے ہیں کہ ان کا کوئی ساتھ دے وہ دیکھیں پیچھے نالے کا کیا حال ہوا ہے میں نے دیکھا پیچھے وہاں پہ چکن بن رہا ہے اور گند کھوڑا پڑا ہو گیا ہے کچھرا پڑا گیا ہے جیسے گتر میں بیٹھتے ہیں نالے بڑے ہوئے ہیں کچھ اور شہریوں سے بھی ہم بات کریں کہ یہاں پر چکن خرید رہے ہیں اس مارکٹ میں میں وہاں ایک خاتون موجود ہے ان سے بات کرنی کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا نام آپ کا میرے نام سادھیا سادھیا جی ابھی اپنے یہاں سے چکن لیا جیسے مارکٹ کا حال دیکھے آپ مہم سادھیا ہے میں تو مشہا کوئی تھی کہ میں نے چکن اپنے نہیں لیا میں نے بھی بلی کے لئے لیا اچھا میں مشہا یوریلی کم تو بائی مہم سادھیا جیسے مہم سادھیا کیونکہ یہ کنڈیشن ہے میرا نہیں کھال کہ میں کبھی یہاں سے مہم سادھیا ہے یہ ہی وہ چکن نی ہے جو آپ کے گھر کے پاس دکان پر بھی مل رہا ہے کیونکہ نورمالی تو یہ پرچون سادھیا ہے ہاں ہوتا ہے لیکن کوشش سادھ کرتے ہوں کہ پریفرینسز ہو کے فروزن چکن کی وہ جو کن ایس ویرہوں کو ہوتا ہے آپ یہاں پانچ گئے ہیں کہ میچ کے بجائے ہیں ہم سروزن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہلتھی نہیں بلکل بجو سے برین ہائی جنے کی برین آل سر آلہ کے ہوں کیا کریں مجبوری کیونکہ یہ خارج شکل دیکھیں اتنا زیادہ جیسے ہماری بقائدہ ا julki ہے جو اسو ہی دل کرتے ہیں جی 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 کبھی سنے ہیں ان کے بارے میں نے سنے ہیں بکبھی کاروائی بھی کرتے ہیں اگر ان کا مود ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ کام کنکہ دیکھیں ایک دن آکے آپ ان کے پھٹے کاروائی کر کے چلے جاؤں اور اگر چھے دن بعد آپ دوبارہ آئیں تو کام تو تھوڑی دن بعد دن پھٹے ہٹارتے ہیں پھر دوبارہ واپس جگہ پہ آجے تو خائدہ کیا ہوگا بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ بہت شکریہ جی آپ کا تھانکیو سو مچ وہ کہہ رہی ہی تھی میں اپنی بلیوں کا فود لینے یہاں پر آتی ہوں کیونکہ یہ والا گوشت شاید میں گھر نہ بنا سکوں اور نہ ہی کھا سکوں اچھا انہی ڈرمز کو انہوں نے کھوڑے کے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے انہی میں مریان زبا گر کے جو ہے وہ بھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ ڈالی جا رہی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کی دکان ویسے بڑی صاف ستری لگ رہی ہے مجھے کہ کام بڑا ٹھیک چل رہا ہے شاپے شاپے پڑھتے ہیں ویسے شاپے پڑھتے ہیں تو بس کیا کریں بس طوال کرنے بڑھتی ہے لیکن دیکھیں نا یہی وہ گوشت ہے جو گھروں میں جا کے پکتا ہے کانوں پر سپلائی ہوتا ہے ریسٹرانٹس میں جاتا ہے برگر شوارموں میں استعمال ہوتا ہے کبھی آکے انہوں نے کہا نہیں کہ ہائیجینک نہیں ہے نیلے ڈرم کا استعمال بے در ایک کر رہے ہیں لوگ میں کوئی نہیں پوچھنے والا زبا کر کے مرگی کے دے وچپاندے ہو زبا کر کے مرگی کے دے وچپاندے ہو مرگی کے دے وچپاندے ہو ڈرم بنے ہو ڈرم بنے ہو جرمانے پاندے ہو جرمانے پاندے ہیں جرمانے پاندے ہو کتنے وہ فائنز کر سکتے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے جی چھاپے پڑتے ہیں جرمانے ہوتے ہیں لیکن کام چلی جا رہا ہے اس قدر گندی یہ مارکٹ ہے کہ چلنا یہاں پر محال ہے اب یہ صاف ستھرائی پوری مارکٹ کی دسٹرک گورنمنٹ کے اندر آتی ہے عردب جو امسی نے کرنا ہے یا فوڈ آثورٹی نے اس کا بھی نوٹس لینا ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن مجھے لگتا ہے کیامرامین میرے بڑے بہادور ہیں جو یہاں سے گزر کر چلے گئے میں نے جواب دے دیا جی میری طرح سے انکار ہے میں نے آنا ہی نہیں ہے اس طرف میں یہاں جا رہی ہوں سلام علیکم بھائی بھائی یہاں پر آپ چکن کا کام کرتے ہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں چکنیوں مجھے آٹھ سال ہو گئی کبھی تلنٹر مارکٹ شاپ ستھری دیکھی ہے ست ست بتا کبھی کلتے ہیں کبھی نہیں کلتے کبھی چھپے چھپے پڑتے ہیں آپ آپ چھپے چھپے پڑتے ہیں کبھی چھپے پڑتے ہیں کتنے دنوں بعد آتے ہیں فوڈ آثورٹی والوں پندرہ دن کے بعد چھپا مائیتے ہیں آپ مرگی زبا کر کے کس میں ڈالتے ہیں ہم تو ایسے ہی دے دیں زبا والا کام نہیں ہے لیکن جو پیچھے ڈرم رکھا ہوا ہے آپ کو باتا فوڈ آثورٹی وہ بھی کہتی ہے استعمال نہیں کر سکتے آپ اس لئے تو وہ پیچھے رکھا ہوا ہے پیچھے رکھا ہوا ہے اس لئے کہ چھپا مائیتے ہیں تو پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے جرمانے کرتے ہیں ویسے ٹیم میں جرمانے کرتے ہیں لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں لوگ استعمال شریعام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک کیمپ بھی لگانے کی ضرورت ہے فوڈ آثورٹی کو کہ کممنٹ یہاں پہ ایک کیمپ لگا دیں تب ہی اس مارکٹ کے حالات بہتر ہوں گے ورنہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے وے نظر نہیں آ رہے سلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد کامران تب ہی صاف ستری مارکٹ ریکھی ہے جی الہمدللہ یہ مارکٹ کے جو صدر صاحب ہیں کافی وہ پیان رکھتے ہیں چیز کا سپائی کو گرہ ہم نے ریکھا جیتنا دیں آنے پیچھے ہم یہ کرنے لگے ہم یہ سارا ایشو وگرہ ہم آنے پاپ کرنے لگے نہیں نہیں آپ کے آنے کی وجہ سے نہیں ویسے ہم نے سوچا تارک صاحب نے صدر صاحب جو ہے انشاءاللہ دو چار دن تک ایک آپریشن کرنا ہے آپ کریں جی دیکھتے ہیں آپریشن ہمارے شو کے بعد ہوتا ہے یہ صدر صاحب خود کر لیتے ہیں ابھی میں صدر صاحب سے بھی رابطہ کرتی ہوں ان سے بھی بات کرتی ہوں اور ان کو بھی بلاتی ہوں بہت شکریہ جی آئیں السلام علیکم بھائی کسی اس کے لئے گوش لے کے جا رہے ہیں یہ ہوتل پر پولیتھن بیگز میں منع کرتے ہیں فوڈ آرٹی والے کے گوش نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے بھائی اندر نہیں کریں اندر گند دیکھا ہے آپ نے مارکٹ میں جس طرح وہ زبا کر رہے ہیں جسے گند پھلایا ہوئے ہیں پھر بھی اب یہاں سے گوش لے کے جاتے ہیں با جی پھر کیا رو با رہے ہیں کیوں کریں سستہ ملتا ہے سستہ نہیں ملتا کتنے روپے پر کیجی ملاب کو میں ملازم ہوئی دن کا مجھے ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہم لے کے جا رہے ہیں یا ہم بتانا نہیں چاہتے آئیں یہ پولٹی آپ سپلائی کرتے ہیں روز کا روز آنا جانا ہے روزانہ کہاں سے آتے ہیں بورا ملتان ویاری دور دراز کے علاقے دور دراز ہے صبح صبح گاڑی آجاتی ہیں آجاتی ہیں پھر جس کو جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ یہاں سے لے اپنی شعب ہے اندر رائے رسلان کے اپنی شعب ہے آپ اچھا اور جو مرگی رسلے میں ایکسپائر ہو جائے مر جائے وہ کچھرے میں چلی جاتی ہیں کچھرے میں ڈالتے ہیں اور اگر کوئی زخمی ہو جائے اس کا کیسے اندازہ پتہ لگایا جا سکتا ہے زخمی پر پارشار تو اس کا ٹوٹی جاتا ہے اکسا وہ تو اسمال میں آ جاتی ہے مرگی زبا کر کے کس میں ڈالی جاتی ہے کپیوں میں زبا کرتے ہیں میں جے پیچھے کوئی آپ کو میں ویسے سچ بات بتاؤں آپ کی دکان کی بات نہیں کر رہی لیکن میں جتنا کیمرے کے ساتھ آپ کی مان رہے ہیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس میں دو چار داس مرگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہزاروں تنوں کے ایسا آپ سے مرگی بننی ہوتی ہیں یہ کل جیسٹیفیکیشن تو نہیں ہے قانون تو قانون ہے شاپروں کا استعمال کیا جا رہے ہیں مرگیاں زبا کر کے ایسے پھینکی ہوئی ہیں پروپر خون نکل رہا ہے نہیں نکل رہا کوئی چیک نہیں کر رہا اور یہ پورے شہر میں سپلائی ہوتا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں اور بیچارہ ویسی بدنام ہو گیا مردہ گوشت کھانے کے وجہ سے وہ چاہے گدے کا ہو یا مردہ مرگیوں کا ہو زیادتی نہیں ہے زیادتی ہم تو زبا کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وقت پر بول کے پھر اس کو زبا کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدلہ بول کے ہم مردہ گوشت بھی کھا جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ مردہ ہے یا نہیں ہے یہ تو ہے اچھا کیٹیگریز ہوتی ہیں گوشت کی تھنڈا گوشت گرم گوشت شارمی اور برگروں کے لیے لگ پورٹلوں کے لیے لگ ریگ نہیں فریش نہیں جاتا ہے یہاں سے ماری سپلائی فریش کی جاتی ہے فریش کی جاتی ہے چلیں اس جیس کا خیال رکھا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی تینکیو موسیقی موسیقی میں نے اس کے لئے موسیقی 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 سلوے کو فالو ہی نہیں کیا جائے لوگ کہہ رہے ہیں کم چل رہے ہیں ڈرم استعمال ہو رہے میں تیسی کری جا رہے ہیں کیوں نہیں لیوں کو فاول کیا ڈرم تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن مرگی زبا کرنے کے لئے استعمال نہیں تھے کاچھرہ رکھنے کے لئے فجم میں نے دیکھا میں آپ کو دکھا ہوں ابھی آپ کے پیچھے پیلی دکان پر ہو رہی ہے مرگیاں زبا کر کر کے دھیڑ لگایا اس نے اس ڈرم میں اس میں کے بلک میں ہو رہا ہے چل رہا ہے ایک ایک مرگی نی زبا کرتے ہیں ہم یہاں پہ وہاں پیچھے وہ ادھر میں آپ کو دکانے کے انواع سکتی ہوں جاں جاں کپیاں اوپر پڑی بھی نظر آرہی ہیں صاحب ستھری یہاں دیکھیں یہاں فور اتھارٹی کا امنا تقریبا روزانہ وزارڈ کرتا ہے مجھے پنی لگ رہاں معذرت کے ساتھ پور فورٹی ہوا میں ہو گئی ہے سر آئیشہ ممتاز صاحبہ گئی کیپٹن اسمان گئے مہنگل صاحب گئے اس کے بعد ہوا میں ہو گئی فورٹی اوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس کا میں کیا کروں میں تو خارجوانے نہیں کر سکتی انفرمیشن ہی لے سکتی ہوں یہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے یہاں پہ سیوریج کا بنیادی مسئلہ ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا اب یہ سیوریج ہی جب تک سے جسٹی گرمنٹ ہو الڈوی ایم سی ہو اور فورٹی ہو ان تینوں کو مل کر کام کرنا یہ بنیادی صفائی کی ضروریت ہے اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر اموپر والی صفائی بھی نہیں کر سکیں گے حکومت کو چاہیے کہ یہ گٹر سیوریج سسٹم صحیح کر آئے کبھی آپ نے کمپلینڈ کی ہے بے شمار دفعہ کمپلینڈ تھی وادے ہوئے یہاں پہ سروے ہوئے انہالے کے آنے دیوار بنی تھی اب بھی کیپٹن سمان صاحب نے یہاں کو چودہ پندرہ کروڑ پر گا فانڈ مندور کیا ہوئے پچھلے سال کا لیکن لگنے والا کوئی چلے گئے ہیں وہ پورٹ اتھارٹی سے پہلے پورٹ اتھارٹی سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ یہ بنیادی جو ہماری شکایات نے ان کو دور کرے یہ سیوریج سسٹم صحیح کرو ہے ہاں اس کے بعد جو ٹوپی نہیں پہنے گا ہم اس کو جرمانہ اس کی دکان سیل ہر چیز کرنے میں ان کے ساتھ ہوں اچھا شرط ہے یہ نہیں شرط نہیں ہے یہ ضرورت ہے ضرورت آپ کے بعد ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے یہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے اور آپ چونکہ صدر بھی ہیں تو آپ کے اوپر رسمنسبلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن مینا سوال یہاں پہ ٹیبل کے اوپر کی سفائی کا ہے پولی ٹھیک بیگز استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت نے منہ کیا نہیں ہم نے اس کے لئے بلکھن بیگز نہیں نہیں منہ کیا ہے ایک ایک ایمپنی چھوپ پر استعمال ہی نہیں کرے گرم چیزوں کے لیے گرم چیزوں کے لیے چھوپ پر استعمال ہی نہیں کرے لیکن میری بات تو پھر وہیں پہ آجے گی کہ ہم ایسو پیز تو ساتھ خالو کریں جب بنیادی یہ کسندگی یہاں مکتم ہو اگر وہ ہی نہیں ہوگی تو ہم کسی کو کیا کہیں گے اچھا سر مجھے ساتھ بتائی گا کبھی ایسی ہوتا ہے کہ پھوڈ فورٹی والے چھاپے مارے ہیں اب یہ سارے ایسو پی فالو بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جرمالوں سے بچنے کے لیے بلکل ہوتا ہے ایک بندہ باہر سے آتا سب توپیوں بھی پہن لیتے ہیں وہ پر تونے رکھی ہوتی ہیں وہ بھی اتر آتی ہیں ان کا بھی استعمال ہوتا ہے وہ پیچھے نگر آرہی ہیں وہ چار کونے بڑی مینہ استعمال لیے کیفیں تو ہر دکاندار کے پاس ہیں استعمال بھی ہو رہی ہیں شاید اکھا دکھا کوئی نہ کھٹا ہو یہ آپ دیکھیں یہ سٹیل کے ڈرام میں مرگی دکھا کرنے کے لیے کچھرے کے لیے یہ نیڈا ڈرام میں مرگی دکھا کرنے کے لیے کچھرے کے لیے نیڈا دکھا کرنے کے لیے کہ ہم باہر لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئے وہ باہر ہی کٹھے کرتے ہیں پہلے تو دکانوں کے اندر آجاتی تھی اب ہم نے سٹی سے منہ کر دیا کوئی بھی مطلب منکو دکان کے اندر نہیں رکھے گا اس کو ٹھگانے کیسے لگا جائے ان کو ہم جو ڈرانٹس ہم کو دیتے ہیں اس کا سافن وغیرہ کیلئے تیل وغیرہ کرنے کے نکالے کے لیے پیچھے ایک جگہ ہے جہا پر تیل نکالا جاتا ہے اس کا حل نہیں آج تک نکل سکا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایکزیسٹ کرتی ہے چربی سے تیل نکال کے یہ گورنمنٹ کا کامت ہے میں کسی کو بنا کر کے آپ پھری نہیں کھا سکا ہم گورنمنٹ کے اداروں کو نشاندہ ہی کرتے ہیں ان کو پتا بھی ہے اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ان کو پکڑیں ان کو سیل کریں اس پروگرام کے طرح آپ فود اوہورٹی کو کیا بتانا چاہتے ہیں فود اوہورٹی کو ہم نے بارہ حال درخواست کیے جیسے مہنگل صاحب کے زمانے میں مہنگل صاحب نے فود اوہورٹی کے لئے بہت بڑا کام کیا ہمارا ساتھ مل کے اسی مارکٹوں کو ان نے سفائی کے لئے پانچ انامہ دیئے پچاس دار کے تو فود اوہورٹی کو یہی درخواست ہے کہ ہمارا ساتھ مل کے دیجی فود نے کبھی چھپا مارا یہاں پر دیجی فود کو دایا کبھی یہاں پر مازرس کے ساتھ دیجی فود وہاں پر تب جاتے ہیں جب ان کا عملہ کہیں کو کاروئی کر لے تا مکمل ہو جاتی تب دیجی صاحب جو نا وہ فوٹو سیشن میں تصیب کریں ہم نے بھی بڑی کوشش کیا ہم کو بلانے کی آج آئے نہیں انہیں چاہیے ہم ہر ساتھ مل کے کام کریں ہم ہر ساتھ مل کے کام کریں ہم پھر ان سے مقابلے کی فضا ایک بنا جائیں جب انہوں سے مقابلے کی مقابلے کی مقابلے کی کام کریں ہم ہر ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں اگر صرف انہوں نے جرمانے کرنے یا اپنا فند تٹھا کرنے اگر میں نے دکان دا دی ٹوے میں وہ کہتے ہیں فود افارٹی آتی ہم نکال لیتے ہیں ورما ہم اپنا کام چلا رہے ہیں ایسے ہی چلے گا جیسے بھی تاریخ صاحب کہہ رہے تھے کپٹن اسمان کا دور یاد کر رہے تھے مینگل صاحب کو یاد کر رہے تھے مینگل صاحب آپ پندی چلے گئے ہیں کمیشنر لگے ہیں اس دور میں حالات بہتر تھے کپٹن اب اس مارکیٹ کے اب بھی بہتر ہیں اب بھی بہتر ہیں ماظرطز میرے ہاتھ بھی سار میں جنگی گنگی مارکیڑ و ہے ہاتھ اگر یہ سکتا ہے ایک مارکیٹ کی شوپیں کپٹن اس کے ساتھ ہیں یا جنگ ہاتھ باہر کوسیمٹک شوپیں ہے کہ میرے بہر کہہت اگر سے مارکیٹ مارکیٹ سے بہر دکانوں جوزیں مارکیٹ وہ تو زندہ مرگی بھی تو لے اور ان کا موقع ہے اس مارکٹ کے حالات کی ہے اس مارکٹ کے اس مارکٹ کے انام ملا تھا آپ کو انام ستری دکان کا اتھر یہ پورا وہ میں اسٹھیل وال کیا ہے ہم یہاں پہ ان سے پوچھ کے بھی گئے لیکن ساٹھوپیاں کسی نے نہیں پھینے لفظ بھی نہیں تھے ماسک بھی نہیں تھے وہ اصل میں کام ختم ہو گیا وہ کام کا ختم ہو گیا جب بورس تو بنزیا ہے نہیں وہ اپنے کو تھوڑا فمال لیٹ آئے این جو تناب ہو رہا جب تک بنیادی گندگی یہاں سے ختم نہیں ہوگی یہ شرط رکھی جاری ہے جس کے گورمنٹ کے لئے ڈی سی صاحب آبی سن لیں ڈی سی صاحب آبی سن لیں نیچے کی سفائی کرا دیں ہم گرانٹی دیتے ہیں دکانوں کی سفائی ہم کرا دیں گے یہاں پہ میں ایک بات کرنا جاؤں گا ہم یہاں کی اسیشیشن سے ہیں کچھ گیرکنی پھٹے یہاں پہ لگے ہوئے جن کا دکانداروں سے بھی کوئی تلق نہیں v feet collection آپ کمپلین کرتے ہیں ہم نے türانی کو کمپلینٹ کی ہیں تھانے والوں کو کمپلینٹ کی ہے lotta on گلنٹ کی ہے zeug trabajando پہ چس Chaniter assistance جس بہتا ہے ملسکر فوڈ کو کملینٹ کیا ہے سائٹی فوڈ کو کملینٹ کیا ہے کوئی بندان کھا ہے سر آپ نشاندہی کریں گی ان دکانوں کے دکان سے؟ نشاندہی کے سامنے نظر آپ نشاندہی والی تو بات ہی کو لیتا ہے ملسکر بانکے کہیوں گی سڑک پہ لگے ہیں اور بیمار کو پیشتے ہیں یہ بھی سڑک پہ لگا ہے یہ بھی تجاوزات میں آتا ہے؟ دکان سے باہر ہے میں ماندھا یہ بھی تجاوزات میں ہے لیکن یہ دکان کے باہر ہے وہ تو بالکل ہی سڑک پہ لگے ہیں دکان سے تلکی وہ اندر لگے ہمیں پوری کلی کے اندر لگائیں یہ پیچھے بھی لگے وہ پھر جب ان سے بات کر تو مہنگائی کا رونہ روتے ہیں سر وہ اب پھر جب رونے دیکھنے تو پھر ہمارے کل دام کیوں گے آپ یقین جانے میرا سردر رونہ شروع ہو گیا ہے اس مارکٹ میں سپائی سپرائی سے لے کر ہائیجین سے لے کر سپیس کو پولو کرنے سے لے کر انکروچمنٹ تک آپ کیا کیا مسئلے لیں گے آپ صرف ہمارے سپریج کا مسئلہ علا کر آ دیں ہم دمازار ہی لیتے ہیں سپائی سپائی گروپ یہ وعدہ کر دی ہے جی تارک صاحب نے سپریج کا مسئلہ حل کر آ دیں سپریج کا مسئلہ متعلقہ حکام اگر حل کر دیں تو اس مارکٹ کے وارن ایارے ہو سکتے ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں جی ہم حالات کو بہتر کر لیں گے سر دیکھ لیتے ہیں کہ گورمنٹ سپریج کا مسئلہ علا کرتی ہے یا نہیں اور آپ دکانداروں کی زمیداری لیتے ہیں میں آپ کے سامنے آپ کے پلیٹ فارم سے وعدہ کر رہا ہوں گورمنٹ ہمارا سپریج کا مسئلہ علا کر بھی ہم ساری سپائی کر رہا ہوں ساری سپائی کر رہا دیں گے بہت شکری آپ کا تاریخ صاحب بہت شکری آپ کا بہت شکری ناظرین یہ ہے لاہور کی وہ ٹولینٹل مارکٹ جہاں نیچے سپریج کا گاند ہو یا ٹیبل پر بنتے ہوئے گوشت میں جس طریقے سے ایسو پیس کو بالکل ہی اگنور کر دیا جائے اور پھر لوگ ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں یہاں کام ایسے ہی چلتا ہے جرمانے ہو بھی جائیں تو ابھی ہم کام چلائی رکھتے ہیں کیونکہ فوڈ آثورٹی کے افسر آتے ہیں جرمانہ پکڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسو پیس پر فولو کرنے کے لیے کہیں پر بھی فوکس نہیں کیا جاتا سوال یہی ہے کہ وہ فوڈ آثورٹی جو عوام کے لیے بنائی گئی تھی عوام کو بہتر ہائیجینک فوڈ پروائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ چاہے گوشت کی صورت میں ہو یا مارکٹ میں ملتے ہوئے دودھ کی صورت میں کہاں ہیں وہ اقدامات جو ڈراسٹکلی کیے جانے تھے عوام کی بہتری کے لیے نظر نہیں آتے ویسے تو فوڈ آثورٹی کے افسران بھی نظر نہیں آتے بات کرنے کی کوشش کریں تو ایک پی آر کی سٹوری پکڑا دی جاتی ہے کہ جی اتنے من گوشت ہم نے پکڑ دیا یہ خبر چلا دیں اور جب ان سے رابطہ کریں بار بار کہ آئیں ہمارے ساتھ فیلڈ میں نکلیں اور دیکھیں حالات کیا ہیں تو پھر جواب نہیں دیا جاتا آگے سے بہرحال جی یہاں پر عوام یہ گوشت کھانے پر مجبور ہے جس میں ایس او پیس کو تو فالو نہیں کیا جا رہا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ مرگی جو یہاں پر زبا ہو رہی ہے وہ کہیں زخمی تو نہیں ہے کہیں مردار گوشت تو نہیں بیچا جا رہا کیونکہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور چھاپے نہیں مارے جاتے to keep a check to keep a balance جو یہاں پر system چل رہا ہے وہ چلی جا رہا ہے پھر اسی کے ساتھ یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں ہم سرکار کے لیے کہ کیا یہ لاہور کی بدنامی مردار گوشت کھانے کی ہو گدے کا گوشت کھانے کی ہو آئین ہائیجینک سوڑ کھانے کی ہو جسٹیپائیڈ ہے کیا سرکار اس چیز کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں یا بس پھر رب سب ابھی سب کچھ چلے جا رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ